آج اس نظم میں اس بیوی کی بات کریں گے جو آرمی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اسی ڈر میں یہ بیوی بہت سارے قویشنز کرتی ہے کس سے کرتی ہے اپنے ہسپنڈ سے یہ قویشنز اس آرمی کے متعلق ہوتے ہیں جو بیوی کو لگتا ہے کہ یہ آرمی ہمارے گھر کی طرف آ رہی ہے مگر ہسپنڈ کہتا ہے کہ آرمی کا ہماری طرف کیا کام ہے مزید بہت سارے قویشنز ہوتے ہیں ان کوئشنز میں کیا پوچھتی ہے یہ بیوی اپنے ہسپنڈ سے تو وہ تو نظم پڑھ کر ہی پتا چلے گا تو چلتے ہیں پوئم کی طرف جب یہ پوئم شروع ہوتی ہے تو یہاں پر بیوی ایک قسم کا سوال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس قسم کا سونڈ ہے کس قسم کی آواز ہے جو میرے کانوں میں سنسنی پیدا کر رہی ہے یعنی تھرلنگ سی آواز کانوں میں لگ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ آواز نیچے سے آ رہی ہے کیونکہ یہ پہاڑ پر رہ رہے ہیں تو ان کو ڈرمینگ ڈرمینگ کی آوازیں جو ہے نا وہ نیچے سے آ رہی تھی اب ہسپن یہ سن لیتا ہے اور بیوی کہتا ہے یہاں پر کہ ارے یہ ڈرمینگ ڈرمینگ کی آوازیں نا سکالٹ سولجرز کی ہیں میری پیاری وہ صرف سولجرز ہی ہیں یہاں پر پھر بیوی دوبارہ سے کوسٹن کرتی ہے یقین جانے کہ ایسا لگ رہا ہے یا آپ کو ایسا لگے گا آگے جیسے یہ بیوی اپنی پتی کے ساتھ نا کون بنے گا کروڑ پتی کھیل رہی ہو بہرحال بیوی کہتی ہے ارے وہ لائٹ کیا ہے جو چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ نا میں بہت دور کھڑی ہوں مگر پھر بھی یہ لائٹ مجھے کلیئر چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ ہے کیا یہاں پر پھر ہسپنٹ بیوی کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئی کہتا ہے کہ اے میری پیاری جیسے جیسے وہ ایستا ایستا چل رہے ہیں نا ان کے ویپنز پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو یہ جو چمک ہے نا یہ سورج کی وجہ سے تمہیں نظر آ رہی ہے یہ سننے کے بعد بیوی پھر سے ایک نیا کوئیسٹن لے کر آتی ہے کہتی ہے یہاں پر ہسپنٹ یہ بتاؤ کہ یہ سارے بندے اتنے سامان لگج کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں یہ تنی صبح ویپنز اور شیلڈ کے ساتھ لوڈ ہو کر کہاں جا رہے ہیں ہسپنٹ اس مشکل سے کوئیسٹن کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دیئر یہ ان کی ڈیلی روٹین ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی امرجنسی لگنے والی ہو بیوی یہاں پر یہ سن کر کہتی ہے کہ پہلے تو وہ روڈ پر جل رہے تھے لیکن اب وہ اچانک ہمارے گھروں کی طرف کیوں آ رہے ہیں ہسپنٹ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دیئر تم پرشان نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ان کے آرڈرز میں اس طرف آنا ہو یا پھر ان کی ایکسرسائز کا روٹ راستہ چینج ہو گیا ہوگا تبدیل ہو گیا ہوگا بیوی پھر سے اپنے مائنڈ کا یوز کر کے ہسپنٹ سے سوال کرتی ہے کہتی ہے کہ یہاں پر کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا میرا سوچنا ہے کہ وہ انجرڈ ہو سکتے ہیں مگر یہ لوگ ڈاکٹر کے ہاں بھی نہیں رکے اور ہاں یہ چلتے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے سولجرز نے اپنے گھوڑوں کو لگاوی نہیں دی ہسپنٹ یہاں پر یہ سن کر پھر سے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلی بات وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں رکیں گے ڈیر ان میں مجھے کوئی بھی زخمی نظر نہیں آرہا یہاں پر پھر سے اس جواب کے بعد بیوی پھر سے سوال کرتی ہے لیکن اس سوال میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے بیوی چاہتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس نہ آئے تو ان لائنز میں یہ بیوی کہتی ہے کہ مجھے یقین سا ہے کہ یہ پادری سے ملنے آئے ہیں ہے نا وہ پادری سے ملنے آئے ہیں یہ سوال کرتی ہے ہسپنڈ یہاں پر پھر سے اس دنیا کو بچانے والے کوئیشن کا آنسر کرتی ہوئے کہتا ہے کہ نہیں وہ یہاں نہیں گئے بلکہ ڈیر وہ پادری کے گیٹ کو نا کروس کر کے ہماری طرف آ رہے ہیں بیوی یہ سن کر کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ پادری کے پاس نہیں گئے تو یہ فارمر کے پاس جا رہے ہوں فارمر ویسے بھی بہت چلاک سا ہے ہسپنڈ یہ سن کر کہتا ہے کہ ڈیر ایسا ہے کہ یہ لوگ فارمر کے گھر کو بھی کروس کر چکے ہیں اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اب یہاں پر ایک ٹویسٹ آتا ہے کیونکہ فوج ان کے گھروں کے پاس آ رہی ہے تو ہسپنڈ اپنا سمان باندھ کرنا بیوی کو اکیلے چھوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے بیوی جب یہ دیکھتی ہے تو یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو میرے پاس رکو اس گھر میں رکو کہاں گئے وہ وعدے وہ قسمیں کیا یہ وعدے تمہارے جھوٹے تھے شور یہ سنتے اور کہتے ہیں ڈیر ایسا نہیں ہے میرا وعدہ تمہارے ساتھ پیار کرنے کا سچا ہے اور سچا رہے گا لیکن اب مجھے جانا پڑے گا دیکھا جائے تو شور سچا تھا کیونکہ یہ آرمی اس کو لینے آئی تھی خیر بیوی اب اکیلی تھی دروازے کا لاک ٹوٹ چکا تھا اور وہ اسی دروازے سے اندر آ رہے ہیں بیوی ڈر کے مارے زمین پر گر جاتی ہے اور فوجیوں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ ان کی آنکھیں غصے سے جل رہی ہیں ان کے ہیوی بوٹس فرش پر پڑ رہے تھے تو اسی کے ساتھ یہ پویم ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں یہ ایکسپلینیشن آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈبیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا کہ آپ کو یہ پویم کیسے لگی شکریہ ہو جائے گا شکریہ ہو جائے گا